فرنڈز آج کے ویڈیو میں میں بنانے جاروں سہجن کی ساگ سہجن کا ساگ آپ کھاتے ہیں یا پھر آپ کے طرف کیا بولتے ہیں اس ساگ کو مجھے کمنٹ کر کے جبب بتائیے گا دوستو سہجن کے ساگ کو توڑنے کے بعد میں یہاں پر دیکھیں اسے اچھے سے کرا لیتا ہوں یعنی کہ اس کا ڈنٹڈ کو الگ کر لیتی ہوں بہت زیادہ محلت لگتا ہے اس ساگ کو اس ساگ کوڑنے میں دیکھیں آدھا گھنٹہ کے پہشات میں اسے اچھے سے نکال لی ہوں چلیے اب اسے کٹ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسے کٹ لیں گے اسے نکالنے کے بعد اس کے بعد دیکھیں کٹ لی ہیں ابź کیپ میں ہمено چڑھا دیں گے کوکر کوکر میں ڈالیں گے پانی اور اس میں ڈال دیں گے ڈال کو دھوکر تو میں یہاں پر رہا اور چنہ کا ڈال دھو کر ڈال دیتی ہوں ڈال کو دھونے کے بعد ہم ڈال میں اچھے دال کو دھو کر اس کا پانی کو پسا لیں گے اور کوکر میں دال کو ڈالنے کے بعد ہم یہاں پر ڈالیں گے نمک حلدی اور یہاں پر ڈالیں گے باریک کٹاور ٹماتری ٹماتری ڈالنے کے بعد دو سے تین سٹی آنے تک دال کو پکائیں گے جانے کہ صرف آدھا سیجتا ہے نا اتنا دال ہم کو پکانا پورا دال کو نہیں پکانا ہنڈر پرشنٹ اس کے بعد یہاں پہ سہجن کو ساکھ کر جو کٹ کے رکھے تھے اسے بھی اچھے دھو لیتے ہیں اور دیکھیں ہمارا دال پانچ منٹ ہو گیا دو سے تین سٹی آیا اور اچھے سے سیجھ چکا یعنی کہ آدھا سیجھ گیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے سہجن کے ساکھ کو سہجن کے ساکھ کو جب یہ اب دال میں ڈال کر بناتے ہو تو دال کو آدھا بننے دے اس کے بعد اس میں ڈالیں تو اچھے سے پانی کو نچوڑ کر ہم یہاں پر ڈال دیں گے کوکر میں اور دونوں کو مکس کرنے کے بعد اب اس کے ڈکن کو لگا دیتے ہیں اور دو سے تین سٹی آنے تک ہم اسے اچھے سے پکائیں کوکر اس کے بعد دیکھیں ہمارا ڈال بن کے ہو چکا ہے ریڈی اب لسون ہم ڈالیں گے ڈبو میں اور شرسو کا تیل ڈالیں گے اور اسے اچھے سے ہم جلا لیں گے یعنی کہ اسے اچھے سے روشٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر ڈال دیں گے کوکر میں اسے اچھے چھنکا دیتے ہیں تو لیجی ہمارا سہجن کا ساگ بن کے ہو چکا ہے ریڈی جیٹ پٹ اور بہت تیشٹی سہجن کا ساگ ہمارے کھانے کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ بینیفیٹ ہوتا ہے تو چلیے یہاں پر چوکھا ڈال دیں گے اور کیسے لگا آج کا ویڈیو